السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وائی ٹی اردو اور مجھے کہتے ہیں ازر اقبال بنگش دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو انگریزی سبٹائٹلز کے ساتھ موجود ہے دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ درلش ارترول میں ارترول غازی کا کردار ادا کرنے والے اینگن آلتان نے ایک انٹرویو میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ کرلش عثمان میں آنے والے ہیں یا نہیں آنے والے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لوگ اس بارے میں بہت زیادہ کیوریس تھے اور وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اینگن آلتان کلش عثمان میں نمودار ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن اینگن آلتان نے اس حوالے سے کبھی بھی کوئی واضح پیغام نہیں دیا تھا البتہ اب ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے درلش ارترول میں پانچ سیزنز میں کردار ادا کیا ہے یعنی کہ پانچ سیزنز میں انہوں نے ارترول غازی کے عمر کے مختلف حصوں کی نمائندگی کی ہے اور مختلف حصوں میں اپنے آپ کو ڈھالا ہے انہوں نے کہا کہ جب ارترول غازی ڈراما سیریل ختم ہو رہا تھا تو اس میں درلش ارترول سیریز میں ارترول غازی کی جو عمر تھی وہ 65 برس کے قریب تھی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں مزید کتنا بڑھاپے کا ایکٹ کر سکتا ہوں یعنی کہ اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو ابھی تک تو ایسے کوئی آفر نہیں آئی لیکن اگر ان کو فیوچر میں کوئی ایسی آفر آئی تو وہ ضرور اس کے بارے میں سوچیں گے کیونکہ زندگی سرپرائزی سے بھری ہوئی ہے دوستو محمد بزدہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ درلش ارترول سیریز میں بھی چوتھی سیزن میں جس طرح اس رب بلچے کو معاہدہ توڑ کر ختم کرنا پڑا اپنا کانٹریکٹ اور ان کو دراما سیریز میں مارنا پڑا تھا اسی طرح جو اینگن آلتان ہیں انہوں نے بھی درلش ارترول چھوڑنے کی بھرپور کوشش کی تھی لیکن محمد بزدہ نے انہیں کسی طرح اس میں روک لیا تھا تو شاید اب وہ دوبارہ سے درلش ارترول کے جو ہیرو تھے اینگن آلتان ان کو کرلوش عثمان میں نہیں لانا چاہ رہے کہ یہ دوبارہ سے اپنا معاہدہ نہ توڑ دیں لیکن جو بھی ہے ان کو جو ویورز ہیں ان کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے اور اینگن آلتان کو کرلوش عثمان میں بھی لے کر آنا چاہیے کیونکہ یہی لوگوں کی اصل ترجمانی ہے دوستو جو اینگن آلتان ہیں انہوں نے درلش ارترول سیریز کرنے کے بعد فاکس ٹی وی پر ایک لائر کا کردار دا کیا تھا لیکن ان کا یہ والا جو سیندھ اور جو رول تھا یہ سوپر فلوپ ہو گیا تھا اور اس کے ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملی جتنی کہ وہ ڈیزرف کرتے تھے اس کے بعد ان کو ہولی ووڈ سے بھی ایک سیریز کا جو ہے وہ اوفر ہوئی تھی لیکن اس کے اندر ان کا مین رول نہیں تھا ان کا سائیڈ رول تھا تو اس لیے انہوں نے اس کو بھی منع کر دیا تھا دوستو عوام جو اینگن آلتان ہے اس کو ہمیشہ سے ہی درلش ارترول میں ارترول غازی کا جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے اسی طرح کے کردار میں دیکھنا چاہتی ہے اور اچھا ایکٹر اور اچھا ادھاکار وہی ہوتا ہے جو عوامی امونگوں پر پورا اترتا ہے دوستو جس طرح سے ترغوت علب جو تھا اس نے جس طرح سے کردار ادا کیا ہے اسی طرح سے جو ارترول غازی میں اینگن آلتان نے کردار ادا کیا تھا ان کو بھی اس طرح کے کردار کے ساتھ عوامی امونگوں پر پورا اترنا چاہیے اور کسی بھی ایسے محاج میں نہیں جانا چاہیے جس سے کہ عوام کی ان کو ہیٹ ملے تو دوستو بات دراصل یہ ہے کہ اینگن آلتان نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے کہ اگر ان کو کوئی آفر ہوئی تو وہ اس بارے میں سوچیں گے ضرور کیونکہ زندگی سرپرائزی سے بھری ہوئی ہے یہ محمد بوزدان کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو کس ڈراما سیریل کو لکھ رہے ہیں کہ جو درلش ارترول کے ہیرو ہیں اینگن آلتان وہ ابھی بھی انٹرسٹڈ ہیں اگر ان کو کوئی آفر دی جائے تو وہ کرلوش عثمان میں ضرور نمودار ہو سکتے ہیں دوستو آپ نے کومنٹ سیکشن میں بھمیں بتانا ہے اور جو محمد بوزدان ہے اس سے آپ نے مطالبہ کرنا ہے کہ آپ ارترول غازی کو جو کرلوش عثمان ہے اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے اتنے زیادہ کومنٹس کیجئے کہ ان تک یہ بات پہن جائے کیونکہ جب پاکستان میں پی ٹی وی پر درلش ارترول سیریز ریلیز ہوئی تھی اردو زبان میں تو اس کے بعد جتنے بھی اس کے مین کریکٹر سے ان تمام کے تمام نے اردو زبان میں اپنے پیغامات ارسال کیے تھے اور پاکستانیوں کی محبت کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تک ہمارے پیغام ضرور پہنچتے ہیں تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ اینگن آلتان کو کرلوش عثمان میں دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے دوستو اگر آپ کو یہ خبر اچھی رگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت پہنچتا رہے اور آپ یوں ہی ہمارے کونٹنٹ سے مستفید اور آگاہ ہوتے رہیں ازار اقبال بنگش کو دیجئے اجازت اللہ حافظ